بسم اللہ الرحمن الرحیم کر آیا ہے امام حسین کے اس روزے سے جہاں آنے کے لیے لوگ منتیں مانتے ہیں آج یہاں آنے کا شرف حاصل ہوا ایسی ہستی ایسی شخصیت جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لواب دہند سے پالا جس کو اللہ تعالی نے اپنے جبرائیل کو بھیج کے ان کے جھولوں کو جھولایا اتنی دفعہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ تئیس سے چوبیس ہزار دفعہ آپ اس دنیا میں آئے لیکن صرف چھے ہزار چھے سو چھے سر قرآن کی آیات ہیں جو آپ لے کر آئے باقی تمام خدمت کے لیے لیکن میں ایک بات ارز کروں آپ سے یہ کمال ہستیاں ہیں جن کی ماں سیدہ ختیجہ جو ہیں انہوں نے میرے رسول کے ساتھ گندے سے کندھا ملاک کرنی ایک قدم آگے رہ کے اسلام کی خدمت کی اب ان کی اولاد سیدہ فاطمہ سے جب آتی ہے وہ تکلیفیں اٹھانے والی لوگ وہ ہستیاں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا صرف ایک کام کرنے کے لیے ایک کام کرنے کے لیے ایک کام کرنے کے لیے صرف ایک کام کرنے کے لیے وہ سجدہ شبیری حاصل کیا جس سے یہ امت اسلام جو ہے یہ تمام لوگ اس کائنات کے آج جو یہاں آ رہے ہیں یہاں پہ رزق بڑھتا ہے یہاں پہ رونکیں ہیں یہاں پہ سجدیں ہیں یہاں پہ نمازیں ہیں یہاں سب کچھ ہے کس لیے کیونکہ حسین نے جو اپنا سجدہ دیا اور اپنی قربانی دی یہ تاریخ قیامت تک ذکر کرتی رہے گی آج یہاں عبادت سمجھ کے میں اس بات کو ایک دفعہ پھر کہتا ہوں اس بات کو عبادت سمجھ کے کیجئے گا کہ جو ذکر حسین ہے یقین کیجئے وہ عبادت سے کم نہیں جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں تو میں اپنی دل کی اثر گہرائیوں سے آپ کو بات کہتا ہوں خدا کی قسم اس زیارت کو باوضو ہو کر دیکھئے اور پھر اللہ سے دعا کیجئے میرے نبی نے کہا ہے کہ جو میرے اس بیٹے کو وسیلہ بنا کر مانگے گا خدا اس کو قبول کرے گا ایسی خوبصورت شخصیت ہمارے ساتھ علامہ زہیر بھائی جو کہ خاص طور پر یہاں اس بات کے لیے آئے کہ ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کی مہمان نوازی وہ اس چیز کا صدقہ ہے کہ امام حسین نے ان کے دل میں کتنی محبت اور کتنا رحم ڈالا ہے زہیر بھائی بہت شکریہ اسلام علیکم وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تم آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس قطعہ بہشتی میں پروردگار آپ کی توفیقاتے اس قطعہ بہشتی میں یہ قطعہ بہشتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرب و بلا کو کربلہ محلہ بنا دیا ہے اور آج جتنا سکون آپ کو یہاں پر محسوس ہوتا ہے میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی کوئی پروڈکٹ بیچنی ہوتی ہے تو اس کا ایک سیمپل فری میں دیا جاتا ہے آپ دبیئی ایورپورٹ بورتلے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں وہاں پر بڑے بڑے مہنگے پرفیوم فری میں پڑے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے حدتہ وجود سے مختلف قسم کی خوشمویں آ رہی ہوتی ہیں فری میں لگانے کے لیے جب پسند آجائے تو کہا جاتا ہے کہ اب اس کی قیمت دینا پڑے گی یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی نے بہشت کا سیمپل یہ رکھا ہے آئے ہائے سبحان اللہ آؤ اور آ کر محسوس کرو بہشت میں ملے گا کیا اور یہ میں آپ کو حلفن حلفن کہہ رہا ہوں میں آپ کو یہ حلفن کہہ رہا ہوں یہ جو علامہ صاحب بات کہنے ہیں کہ بہشت کا سیمپل ہے جو یہاں آیا نہیں ہے نا یقین کیجئے اس کے لیے یہ بات سچ نہیں ہو سکتی یہ اس کے لیے سچ ہے یہ کیفیت اتر رہی ہوتی ہے دل پہ کل پہ جسم پہ آپ کے ایک ایک روحے پہ یہ کیفیت اتر رہی ہوتی ہے کہ اللہ جنت میں آپ کو کس طرح رکھے گا کس رونک کے ساتھ رکھے گا حضرت ایک دکھی بات ہوں آپ سے بسم اللہ سب لوگ جب یہاں آتے ہیں وہ ایک جملہ کہتے ہوئے آتے ہیں لبائق یا حسین لبائق یا حسین یہ لبائق کہنے کی اب ضرورت کیوں آئی امام حسین علیہ السلام کی جو کرامات ہیں اور جو لطف ہیں انسانیت اور بشریت پر قیامت تک کے لیے ایک نئی آئیڈیالوجی کو انٹرڈیوز کروا کر حق کے راستے پر چلنے والوں کے لیے قیامت تک کا راستہ کھول دیا کہا دیکھو تم کربلا میں نہیں تھے یا لَيْتَنِكُنْتُمَعَكُ فَأْفُوضُ فَأُوضًا كَرِيمًا اے کانش ہم کربلا میں ہوتے اور آپ کا ساتھ دیتے تو امام نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے اس حسرت کو اس طرح سے پورا کر سکتے ہو کہ میں ایک صدا بلند کرتا ہوں حَلْ مِن نَاصِرٍ یا نَصِرْنَا کوئی ہے مجھ غریبِ حسین کی مدد کرنے والا کہا کسی زمانے میں بھی تمہارا دل چاہے کہ تم مارکہ کربلا میں شریک ہو جاؤ تو اس آوازِ حسین پر لبیق کہتے ہوئے حق کی طرف چلے آؤ تو یقیناً تم مارکہ کربلا کے ساتھی بن جاؤ گے آج جب کوئی کہتے ہیں لبیق یا حسین اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لبیق حق کے لیے لبیق نماز کے لیے لبیق خدا کی بارگاہ میں ہے لبیق رسول کے لیے لبیق قرآن کے لیے لبیق دین کے لیے لبیق نماز کے لیے ہے لبیق سچ کے لیے ہے نبیق قربانی کے لیے ہے لبیق احترام کے لیے لبیق وفائے حضرت عباس کے لیے ہے یہ لبیق جو مجموعہ ہے در حقیقت نیکیوں کا اس کو ہم نے لبیق کہنا ہوتا ہے اور آج جب کوئی ظاہر آتا ہے نا سر کو جھکائے ہوئے اپنے مولا کی بارگاہ میں اسی آواز کو سنتے ہوئے کہتا ہے لبیق یا حسین مولا آج میں آپ کی بارگاہ میں آذر ہوں تو اس بات کی دلیل ہے اگر کربلا میں ہوتا تو بھی آپ کے ساتھ ہی ہوتا یہ میں اگر بات کہوں گا تو یہ مناسب ہوگی کہ ہم کربلا میں ہوتے تو انشاءاللہ ہم بھی اپنا خون جو ہے وہ ہم اپنے بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ جو ہیں وہ امام پہ قربان کرتے ہیں لیکن ہم ان امتیوں میں سے بنے جو بعد میں آنے والوں کے لیے لیکن وہ بعد میں آنے والے بھی وہ امتی جن کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرگل میں اپنے آنسو بہائے اور کہا کہ میں ان کے لیے آنسو اس لیے نہیں بہا ہرا کہ وہ برے ہوں گے وہ بھی مجھ سے ایسے ہی محبت کریں گے ان صحابہ کو کہہ رہے ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں جیسے تم کرتے ہو بس انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا لیکن محبت ویسی ہوگی ہماری محبت کی شدت آج اس بات کی گواہی ہے کہ ہم بھی امام آپ کے ساتھ لمبائک یا حسین کہتے ہوئے آپ کے اس کربلا کے حق میں شامل ہو رہے ہیں یہ حق اور باطل کو اگر میں حسینیت اور یزیدیت کہوں تو ٹھیک ہوگا اگزیکٹلی اور بالکل ایسا ہی ہوگا اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ کربلا میں جب موڑ ایسا آیا تھا کہ جہاں پر وہ شخص جس کا نعرہ یہ تھا کہاں کہ بنی حاشم نے کوئی ڈراما کیا ہے خلافت کے لیے کوئی وحی نہیں آئی تھی اور کوئی خبر ناظر نہیں اس وقت جب اس نے تقاضی بیعت کیا ہے امام حسین علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام کا ایک مشہور جملہ ہے اور وہ جملہ جو اس بات کی دلالت ہے کہ یہاں پر اب معاملہ حسین اور یزید کا نہیں ہے شخصیت کا نہیں ہے اب کوئی ایک شخص ایک شخص سے نہیں لڑ رہا بلکہ یہاں سے ایک آئیڈیالوجی ہے جس کی اپنا نظریہ کے ساتھ لڑ رہا ہے اور وہ نظریہ کیا فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بایت نہیں کرتا فرمایا سنو اور دیکھو میں کون ہوں میں حسین ابن علی ہوں میں حسین ابن علی کا مطلب کیا ہے میں کیا ہوں میں حق ہوں میں سچ ہوں میں نماز ہوں میں روضہ ہوں میں حج ہوں میں زکاة ہوں میں خمس ہوں میں عمر بالمعروف ہوں نہیں تمام تر نیکیوں کا مجموعہ میں حسین ہوں اور آج سے اس کو حسینیت میں کنورڈ کرتا ہوں اور مجھ جیسا اس جیسے کی بایت نہیں کرتا اگر یہ مجھ جیسا اس جیسے کی کرتا یہ سب چیزیں قرمان ہو جاتے ہیں جو نظریہ ہے اور جو نبی جس کے لیے بھیجے گئے سوہ لاکھ نے آکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ پیغام پیدا کیا بلال بھائی کسی نبی نے جو ہے کسی نبی نے کہہ دو اے میرے حبیب ان سے کہ میں تم سے عجر رسالت مانگتا ہوں کسی نجر رسالت نہیں مانگا کیوں اس لیے کہ دین کی جو امارت ہے اس کی پہلی اینٹ روح زمین پر آدم نے رکھی تھی اور اس کے بعد تمام تر انبیاء نے اپنا حصہ ڈالا اور ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں یہاں تک پہنچا یہ کمپلیٹ ہو گئی جب کمپلیٹ ہو گئی تو پھر صحیح وارث اور سید الانبیاء آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ مجھر عجر رسالت چاہیے اپنا نہیں بلکہ آدم سے لے کر آج تک کی انبیاء کی ذہمتوں کا مارکہ کربلا کے اندر کیا تھا نبی کی نہیں تمام تر انبیاء کی محنت دعو پر لگی ہوئی تھی یہ وارث انبیاء جو حسین ابن علی نے اسلام علی کے یا وارثہ آدم صفت اللہ اسلام علی کے یا وارثہ نوح نجی اللہ اسلام علی کے یا وارثہ موسیٰ قلیم اللہ اسلام علی کے یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ اسلام علی کے یا وارثہ محمد حبیب اللہ اب یہاں پر دعو پر کیا لگا ہوا ہے تمام تر انبیاء کی محنت دعو پر لگی ہوئی ہے یہاں پر مجموعے نیکی آئیں وہاں پر مجموعے بدی آئیں تو ایسی صورت میں امام حسین علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ایک نظریہ کو بچانے کے لیے ایک نظریہ کی ابتدا کی کہا دیکھو حق یہ ہے کہ یہ انبیاء کی محنتیں ہیں اور میں نواسہ رسول ہوں وارث رسول ہوں میں ان محنتوں کو ضائع نہیں ہونا دوں گا اپنی قربانی کے ذریعے یزیدیت کے طوفان کو روکا ہے بڑائی کے طوفان کو روکا ہے یہ وہی طوفان ہے جو ہر نبی کی زندگی میں کسی نہ کسی صورت میں موجود رہے اور اب یہاں پر یہ تھا کہ یہ قیامت تک کے لیے ایک نیا حق و باطل کا میار بننا تھا اور یہ آخری تھا اور یہ آخری تھا کہ اب یہاں پر آ کر بلکہ میں یہ بات ارس کروں کہ جب ملائکہ کی بارگاہ میں پروردگار نے جب اعلان کیا تھا وہ اس قال رب و قل ملائکت انی جائلن فی الارض خلیفہ مفسرین اور رفاہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ملائکہ نے کہا تھا نا پروردگار کس کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے جو دنگا و فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا کہتے ہیں کہ انہوں نے واقعہ کربلا کو دیکھ لیا تھا اس پر کہا تھا یہ جو دنگا و فساد کرے گا جو خون ریزی کرے گا اس کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو خلافتِ الہی ہے ایک طرف حق ہے ایک طرف دینِ اسلام ہے ایک طرف انبیاء کی محنتیں ہیں اور دوسری طرف وہ توفہنِ متمیزی ہے کہ جس کے بعد خدا نہ خواستہ اگر راستہ نہ روکا جائے تمام طرف انبیاء کی محنت ہو جائیں انسانیت اور بشریہ جس پر شرمہ ہے ابھی عبداللہ حسین علیہ السلام یہ میرے مولا و آقا یہ حسین ابن علی جس کے دائیں علی اکبر ہیں جس کے بائیں علی اصغر ہیں کل کائنات اپنی لے کر مدینہ سے نکلے ہیں اور آئے ہیں کربلا کی طرف اعلان کرتے ہوئے یہ کشتی نجات چل رہی ہے اور آخری جملہ وہ تھا کہ جب کہا ہے کہا کہ اب یہاں پر ایک نظریہ دے کر جا رہا ہوں کہ دیکھو دنیا والا جب بھی تمہارا دل چاہے تو پھر یاد کرنا یہاں پر یہ ضرور کہوں گا کہ جو لبے کہنا چاہتا ہے اس کو یہ بھی ضروری ہوتا ہے دیکھنا کہ حسین ہے کیا حسینیت ہے کیا یزید ہے کیا یزیدیت ہے کیا یزیدیت کا کردار جو یزید کرتا تھا جس سے حسین کو نفرت تھی یزید کا جو کنڈکٹ تھا جو برداؤ تھا یزید کا جو رہن سہن تھا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا تھا در حقیقت اس مجموعے تفاکرات کو یزیدیت بنا دیتا ہے کیا خوصورت بات یہ حضرت علی کرم اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی کوئی ایسی خواہش ہے جو آپ کی پوری نہیں ہوئی امام کہتے ہیں ہاں میری ایک خواہش پوری نہیں ہوئی تو کیا خواہش مام پوری نہیں ہوئی کہا جتنا میں جانتا تھا مجھ سے اتنا کسی نے پوچھا نہیں میں یہ کیسے مان لوں کہ جس امام نے یہ کہا ہو کہ میں آسمانوں کا علم زمین سے زیادہ جانتا ہوں مجھ سے پوچھ لو شاہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ امام کو نا علم ہو کہ میرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہونا ہے امام کا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا کیا امام کو علم نہیں تھا کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا اب بلال بھائی نافکہ دیئے کہ مولا کائنات علی بن نبی طالب کے علم تھا خود امام حسین علیہ السلام کو بھی علم تھا امام حسین علیہ السلام بھی جانتے تھے روایت یہ ملتی ہے کہ عالم زر کے اندر پروردگار نے ایک اعلان کیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب دین اسلام کو بچانے کے لیے قربانی دینا ہوگی قربانیوں کی فہرے سے گنوائی ہے کہا کہ مدینہ چھوڑنا پڑے گا آج آپ ایک ہفتے کے لیے مدینہ جائے نا تو آپ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ مدینہ سے نکلتے ہوئے دل گھبراتا ہے دل وہاں رہ جاتا ہے دل وہاں رہ جاتا ہے لگتا ہے اپنا گھر چھوڑ کے جانے ہیں کہیں اور اور یہ وہ ہیں جس پر ابو دردہ صحابی اور رسول ہیں جن کے کان اتنے سنگین ہیں وہ بادلوں کی گرج نہیں سن سکتے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اٹھائیس سفر اٹھائیس رجب کو یہ دیکھا تھا کہ بنی حاشم کے محلے سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں آسان نہیں تھا مدینہ چھوڑنا کہا کہ مدینہ چھوڑنا پڑے گا امام حسین نے عرض کی یا اللہ میں یہ قربانی دوں گا مدینہ تر حصول چھوڑوں گا ایک ایک کر کے قربانی کرنا علی اکبر کی قربانی دینا ہوگی امام حسین نے کہا میں دوں گا عباس کے بازو کلم کروانے ہوگی امام حسین نے کہا میں دوں گا علی اصدر کی گردن پر تیر چلے گا امام حسین نے کہا میں دوں گا تمام طرح صاحب کی شہادت ہوگی میں دوں گا کہتے ہیں کہ چلتے چلتے ایک لمحہ ایسا آیا تھا کہ جب میرے مولا حسین نے بھی اپنی گردن چکا دی تھی جب آواز آئی نا کہ حسین سنو ایک لمحہ وہ آئے گا جب زینب امی قلصوم کی چادر چھن جائے گی اور پردے کی قربانی دینا پڑے گی میرے مولا حسین کی نگاہیں چونکہ ایک بیمار روح پیچھے سے بولی بابا کربلا تک کی ذمہ داری تم لے لو کربلا سے کوفہ اور شاہ میں سید سجاد چلولہ یہ جانتے تھے کہ ہم نے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینی ہے چونکہ دین کی اہمیت کو سمجھتے تھے تمام طرح قربانیوں کو انہوں نے قبول کیا ہے امام جانتے ہیں علی اکبر تو قربان کرنا پڑے گا علی اصغر تو قربان کرنا پڑے گا بچانا کس کو ہے دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو بچانے کی اہمیت کیا ہوگی کیا بات ہے یہ دین ہم تک پہنچتا ہے اور وہ پہنچتا ہے امام حسین کی شہادت پہ ہے لیکن اس میں بہت سے پہلو اور ہیں ایک پہلو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے تعلق اپنے رشتے اپنے ناتاداری جو ہے ان کو کیسے قائم رکھتے ہیں کیا حیاء والے میرے امام ہیں کہ تمام روشنیوں کو مدھم نہیں کر دے بچا دیتے ہیں کہ جس نے میرا ساتھ چھوڑنا ہے وہ چلا جائے اس لیے تاکہ کسی کو شرم نہ آئے جاتے ہوئے لیکن وہ تمام صاحب جو وہاں موجود تھے وہ میرے امام کے ساتھ کڑے رہے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر حق اور باطل کی جنگ ہوگی تو میں اور آپ کس طرف کھڑے ہوں گے جب آخری فیصلہ ہو رہا ہوگا تو آپ کس طرف کھڑے ہوئے ہوں گے دعا کیجئے کہ میں امام حسین کی طرف کھڑے ہوں انشاءاللہ تعالی اس میں بہت بڑا جو کردار ایک نظر آتا ہے جیسا جس کی اوپر شاید آج ہماری مغفرت ہونی ہو وہ حضرت حر علیہ السلام کا ہے کہ آپ آئے تو آپ کے ساتھ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ آپ جب تشریف لائے اور وہاں پہ آپ پہ پہ پہنچے امام پہنچے تو حر نے سب سے پہلے آپ لوگ سے پانی مانا پھر آپ نے پانی ان کو دیا پھر ایک روایت کہتی ہے کہ حر نے آپ کی نماز میں شمولیت کی میں کہتا ہوں روایتیں صحیح ہیں یا آدھی غلط ہیں جو بھی ہو لیکن امام کے دونوں عمل کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ حر نے اس طرف پلٹنا تھا بلالبے میں یہاں پر تھوڑی سی تصحیح اور تشریح کروں گا واقعہ کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام آئے ہیں اور آ کر رکے ہیں تو امام پہلے پہنچ گئے تھے تھوڑی دور کے بعد ایک دن کے بعد دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے جب لشکر آیا نا تو حر ابن یزید الریاہی تھا جو کوفہ کا بڑا مشہور شخص تھا اس نے جب آیا نا تو امام نے اس سے پہلا جملہ یہ پوچھا ہے کہ حر یہ بتا تم میری طرف آیا ہے یا دشمن کی طرف سے آیا اس نے کہا مولا بارل مجھے حکم یہ ہے کہ میں آپ کو یہاں سے آگے نہ جانے دوں اب یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ حر نے پانی مانگا نہیں ایسا نہیں ہے میرے مولا حسین علیہ السلام نے اس کا یہ جملہ سنکار اس کی طرف دیکھا اس کے اصحاب کی طرف دیکھا اور جانوروں کی طرف دیکھا کہا ہر تو پیاسا ہے اللہ اکبر تیرے جانور بھی پیاسے ہیں بات بات میں کرے گے پہنے پانی پھلائیں کعباز جلدی سے پانی پلاو اور یہ جملے ملتے ہیں کعباز خیال کرنا گھوڑا پانی پینے کے لیے دو مرتبہ سار اٹھاتا ہے تب جا کر سیر ہوتا ہے جب تک وہ سیر نہ ہو جائے پانی نہ اٹھانا اس کے آگے رہی سب کو پانی پلایا ہے نماز کا ٹائم ہوا میرے مولا حسین نے جماعت کے لیے جب کھڑے ہوئے تو ہر نے اپنے لشکر سے کہا ہم حسین ابن علی کے پیچھے نماز پڑھیں گے نماز پیچھے پڑی ہے اب جب میرے مولا حسین نے چلنے کا ارادہ کی ہے نا ایک مرتبہ ہر آگے بڑھتا ہے ایسے نہیں ہوتا کائنات کا ایک نظام ہے سمجھنا پڑھتا ہے کہ کائنات کے نظام میں کون سا کیا کردار ہے جب امام آگے جگر جانے لگے نا تو ہر نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ مولا حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑی کہا مولا میں نے عرض کیا میں مجبور ہوں آپ کو جانے نہیں دوں گا امام نے فاہر مویا سقلت امک تیری ماں تیرے غم میں روئے ہاتھ جڑ کر کھڑا ہو گیا کہا مولا کوئی عرب یہ مجھے جملہ کہتا میں پلڑ کے وہی بات اس کو کہہ دیتا عرب کبھی بھی زبان کی کار برداشت نہیں کرتا کہا مولا لیکن میں کیسے یہ بات کہوں آپ کی ماں تو فاطمت زہرہ نبی کی بیٹی ہے اور افا یہ کہتے ہیں کہ ہر نے جو فاطمت زہرہ کا احترام کیا تھا اسی وقت لکھ لیا گیا تھا ہر تیری نجات یقینی ہے اب یہاں پر جو ہے جب امام بداک کو روک لیا گیا اور رات کا جب تائم آتا ہے شب آشور اور الاتش الاتش کی آوازیں آ رہی ہیں اب یہ ٹیل رہا ہے اس کے بیٹے نے کہا بابا کیا بات ہے تمہارے چہرے کی آثار بدلے ہوئے کہا بیٹا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں تو صبح جب ہوئی ہے تو ایک مرتبہ یہ کھڑا ہوا تھا اس کے بیٹے نے کہا بابا جو سوچ رہے ہو کر دو اس نے کچھا کہا ہاں یہ بیٹھا اور اس نے ایڑی لگائی ہے گوڑے پر بیٹھ کر جب بہانے سے گیا ہے نا یہ آ رہا تھا میرے مولا حسین نے کہا علی اکبر چچا آ رہا ہے عباس بھائی آ رہا کہا مولا یہ تو ہر آ رہا ہے کہا کل دشمن بن کے آیا تھا آئی دوست بن کے آ رہا ہر گیا میرے مولا نے سب سے پہلا جملہ کیا کہا ہر جب تو دشمن بن کے آیا تھا میرے پاس پانی تھا میں نے تجھے پلایا ہے اب تو دوست بن کے آیا میرے پاس پانی تک نہیں ہے پلانے کے لیے ایک مرتبہ اور نے کہا مولا مجھے جانے کی اجازت دیجئے امام نے فرمایا ہر بیٹھ جاؤ شہید متحری کہتے ہیں کہ ہر گھوڑے سے اترنا تک گوارا نہیں کرتا تھا شہید متحری نے کہا وجہ پتا کیا ہے ہر گر رہا تھا کہیں آسانہ ہو کہ میں گھوڑے سے اتر کر امام کے پاس بیٹھ جاؤں کوئی بچہ خیمے سے نکل کر آئے اور آ کر کہے کہ یہ خالی پیاسہ یہ کازہ ہمارے پاس ہے اور یہی تو ہے جس نے ہمارا راستہ روکا تھا یہی تو ہے جس نے ہم پر پانی پند کیا تھا وہ اس شرمندی کی کوئی محسوس نہیں کرنا کہا مولا سب سے پہلے مجھے جانے دیجئے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مولا نے جب اجازت دی ہے اور ہر گیا ہے اور پھر وہ جملان تہرن فی الدنیا والآخر یہ ہر وہ ہے جو توبہ کرتا ہے امام کی بارگاہ میں آتا ہے اور خود کہتا ہے مولا کہ میری بھی توبہ قبول ہے کریم ابن کریم مولا آج امام حسین کے اس روزے سے اس دربار سے اس تخت سے سب کے لئے اس دعا کے ساتھ وقفہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو کم از کم پھر بننے کی توفیق ضرور اتا کرے جو غلطیاں ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے جو راستے پہ ہم نہیں رہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے جو ہم نے اہلِ بیعت کا حق ادا نہیں کیا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اس کریم کے صدقے میں ہماری اس توبہ کو قبول کرتے ہوئے ہمیں بھی وہ پھر کا درجاتہ فرمائے انشاءاللہ بہت سے ایسے واقعات اور حالات ہوتے ہیں زندگی میں جن کو سوچنا بڑا مشکل ہوتا ہے جن پہ بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ ذکر کرنا کہ یہ میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرخ رنگ نہیں یہ قتل گاہ حسین ہے یہ مقتل گاہ ہے اس کو آج اس دنیا میں اس لیے قائم رکھا ہوا ہے تاکہ یزیدیت کا نام جو ہے وہ دنیا سوچے سمجھے کہ کس کو کہتے ہیں حسینیت کا نام زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ یزیدیت کو آپ پہچاننے کے قابل ہو سکیں یہ مقتل گاہ میرے امام کو شہید کرنے کی جگہ ہے آگر آج اس کو ہم رہا پہ قائم نہ رکھتے سوچی ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کس قدر اس بات سے بے بہرا ہوتی ہیں کہ امام کے ساتھ جو سارا واقعہ ہوا وہ کہاں ہوا یہ ان لوگوں کا احسان ہے جن لوگوں نے ان جگوں کو یہاں پہ سنبھال کر رکھے ان کو دعاوں میں یاد رکھئے ان کی سلامتی کی ان کی استقامت کی دعا کیجئے جن لوگوں نے یہ جگیں سنبھال کر رکھی ہیں مقتل گاہ پہ ذکر کرنا امام کا یہ مشکل ہے لیکن حضرت مقتل گاہ سے مراد کیا ہے یہاں کیا ہوا تھا بلال بھئی دس محرم کا جو واقعہ ہوا ہے جسے واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر آخری لمحے میں امام حسین علیہ السلام کا سرکلم کیا گیا تھا یہاں امام کو شہید کیا گیا تھا زخم جو لگے ہیں امام کے جسم پر وہ لگتے ہیں اور یہ وہ جگہ ہے کہ اب ظاہرہ ممکن نہیں ہوتا لیکن اگر یہاں سے آپ چل کر جائیں تو ستر قدم پر جو ہے وہ سامنے تلہ زینبیہ ہے جہاں پر کھڑے ہو کر شہزادی زینبیہ کبرہ دیکھ رہی تھی اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو رہی تھی اسی لئے اس کو مقتلگاہ کہا جاتا ہے جیسے سب کبھی یہ سوچا ہے کہ امام کو جتنے تیر لگ چکے تھے جتنے زخم لگ چکے تھے امام کو شہید کرنے کی پھر ضرورت کیوں رہ گئی یہ بڑا ایک عجیب نکتہ ہے بلال بھئی میں یہ بات آپ کی خدمت میں ارز کروں یہ روایت ملتی ہے اور بڑی عجیب روایت ہے بندہ پڑھتا ہے نا تو دل کھچا آتا ہے کتنے قریم ہیں میرے مولا حسین علیہ السلام کہ جب امام حسین علیہ السلام کی گردن پر ضرب لگانے کا ارادہ کیا ہے نا قاتل نے تو میرے مولا حسین نے کا سن میرے وجود پر اتنے زخم لگ چکے ہیں اور اتنا زخمی ہو چکا ہوں کہ خون ریزی کی وجہ سے تھوڑی دیر کے بعد میری شہادت ہو جانی ہے تو اپنے عذاب میں اضافہ نہ کر تو نہ کر یعنی قریم حسین اس وقت بھی اس قاتل کے عذاب کی فکر میں ہے کہ میری تو شہادت ہو جانی ہے جتنے تیر مارنے تھے مار لیے جتنے پتھر مارنے تھے مار لیے جتنا زخم دینا تھا دے لیا اب میں تو شہید ہو جاؤں گا تو اپنے عذاب میں اضافہ نہ کر یہ قریمی ہے کہ آخری لمحے جو ہے بلکہ میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جو حل من ناصر ینصرنا کہا تھا کس کو کہا تھا سامنے کون کھڑا تھا علی اکبر کا قاتل کھڑا تھا عباس کے بازو کلم کرنے والا کھڑا تھا علی اصغر کی گردن پر تیر چلانے والا کھڑا تھا مولا حسین کو زخم دینے والا کھڑا تھا لیکن اس وقت بھی میرے مولا حسین نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا ابھی بھی دروازہ کھلا ہے توبہ کا اب بھی تم اگر آ جاؤ اگر جس میں یہ فلسفہ بھی ضرور تھا کہ شبہ آشور میرے مولا حسین علیہ السلام نے چراغوں کو بجا کر کہا جاؤ چلے جاؤ نہیں شرمندکی کی وجہ سے جانا چاہتے ہیں میرے اہلِ بیعت میں سے کسی کا ہاتھ اٹھا پکڑو ساتھ میں لے جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا لیکن ایک ایک نے کھڑے ہو کر کہا مولا ہم اگر چلے گے رسولِ خدا کو کیا مو دکھائیں گے رسول کی بیٹی کو کیا مو دکھائیں گے بڑا خوبصورت جملہ ملتا ہے جونِ حبشی کھڑا ہوا اس نے کہا مولا میں سمجھ گیا مجھے بار بار کیوں کہا رہے میں چلا جاؤں آپ پسند نہیں کرتے کہ میرا کالا خون آپ کے بیٹے علی اکبر کے خون کے ساتھ میں ایک سو سب نے کہا اور جب دس محرم کو امام نے کہا تھا نا حل من نصر یعن سنت علماء کہتے ہیں کہ مولا آپ کو تو شبِ اشور ضرورت نہیں تھی آپ کہا رہے جاؤ 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 اب آپ پلاک اس کو رہے ہیں تو کہا مسئلہ یہ تھا کہ امام چاہ رہے تھے کوئی ناخالص رات کو بچنا جائے اور کوئی خالص اس میں رہنا جائے اور آخری لمحے میں میرے مولا نے یہ استغاثہ بلند کیا ہے اور وہ بھی ایک عجیب منظر ہوگا بظاہرہ سرزمینِ کربلا پر کھڑے ہیں میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں یہ سرزمینِ کربلا ہے مجھے نہیں پتا اس جگہ میں کہاں پر اکبر کا لاشا پڑا تھا کہاں پر اسغر کا لاشا پڑا تھا کہاں پر میرے مولا حسین کا خون گرا ہے کہاں پر میرے مولا حسین کی لاش کے ٹکڑے گرے ہیں لیکن اتنا تو جانتے ہیں کہ جب میرے مولا حسین نکلے ہیں خیمے سے آخری مرتبہ تو ایک مرتبہ کہا میرا آخری سلام ہو بلال بھئی اس وقت کی ایک روایت ملتی ہے کہ آخری وقت جب مولا کائنات علی ابن ابھی طالب نے وسیعت کی تھی آخری لمحے تو زینبِ کبرہ کو بھلایا تھا اور کان میں کچھ کہا تھا مولا حسین نے ساری زندگی پوچھا بہن زینب کیا کہا تھا بابا نے شہزادی نے نہیں بتایا بہن زینب کیا کہا تھا بابا نے شہزادی نے نہیں بتایا دس محرم کو جب آئی ہیں نا وہ لمحات کہ جب ایک مرتبہ امام حسین نے کہا شہزادی زینب نے غور سے دیکھا کہ بھائی نے پرانا کرتا مغوا کر پہنا ہوا ہے اور پہچان گئے کہا بھئیہ حسین کریب آؤ کہا کیا بات ہے کہا بھئیہ حسین یاد ہے تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بابا نے وسیعت کیا کی تھی کہا ہاں یاد ہے میں ہمیشہ پوچھا کرتی تھی اور امام حسین علیہ السلام پوچھا کرتی تھی کہا یہ وہ لمحہ ہے کہ جب بابا نے امام علیہ السلام نے وسیعت کی تھی آخری لمحے جب ودا کرنا تو پھر حسین علی بن کے میری بیٹی کے بازوں کو چوم لینا اور شہزادی کہتی ہے کہ مجھے بھی وسیعت کی تھی میری امام نے کہ تم زینب نہیں بلکہ فاطمہ بن کے میرے حسین کی گردن کا بوسہ لے لینا یہ بوسے دے کر میرے مولا حسین باہر نکلتے ہیں اور یہ وہ مقتل ہے جہاں پر پہنچتے ہیں تو آواز آتی ہے شاید صاحب بڑی حیرت کی بات عام لوگوں کو کیا یہ نہیں لگنی چاہیے کہ بچے بھی ساتھ ہیں چھے ماہ سے لے کے اٹھارہ سال تک کے بچہ میں نوجوان کہوں ان کو ہم نے شہید کرتے ہوئے وہاں پہ کربلا میں دیکھا وہ خواتین تھی جنہوں نے اپنی اولادوں کو تیار کیا جن کو کپڑے پہنائے اس لیے تاکہ وہ جا کے امام پہ شہید ہوں یہ حوصلہ جو ہے یہ قدرتی تو نہیں ہو سکتا یہ کہاں سے آتا ہے کربلا جن کی تربیت علی و بطول نے کی ہو ان کے حوصلے ایسے ہی ہوتے ہیں ان کے حوصلے ایسے ہی ہوتے ہیں اور شبِ اشور کے وہ مناظر آپ یاد کریں نا کہ جب رات کو بیٹھ کر بیبیاں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں اور کیا کیا جملے کہہ رہی ہیں اور کیا کیا جملے کہہ رہی ہیں بیٹا دیکھو تم نے صبح اگر گھاٹ پر قبضہ کر لیا خبردار پانی نہ پینا حسین پیاسا ہے حسین کے بچے پیاسا ہیں اور بیبیاں کہہ رہی ہیں بلکہ شہزادی زینبِ کمرہ کے وہ جملات مکتے ہیں جب شہزادی نے اپنے بچوں کو کیا کہا تھا کہ دیکھو وہ حاشمی خون ہے تم میری لاج رکھنا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ مجھے شکایت ملے میرے بچوں نے پہلے پانی پی لیا ہے اور بلال بھائی میں نے وہ جملہ پڑھا ہے مقتل کا کہ جب آئے ہیں نا انہوں محمد اور جب آ کر گھوڑے پر سوار تھے جب آئے عمر سعید نے دیکھا رونا شروع کر دیا کہ عمر سعید رو کیوں رہا ہے کہا بڑی محبت ہے زینب کو حسین سے جس نے چاند جیسے بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے بھیج دیا ہے تو یہ جذبہ یقیناً یہ وہ جذبہ ہے جس کی انہوں نے آلڑی تیاری کی ہوئی ہے جس کے لیے انہوں نے اس کی پریکٹس کی ہوئی ہے اور کربلا کے میدان میں اس کا ظہور ہوا ہے اور یہاں تک ظہور ہوا ہے میں چیلنج کر کے یہ بات کرتا ہوں میں نے نہیں پڑھا کہیں پر اگر کسی اور نے پڑھا تو مجھے بتا دے میں یہ دھولتا رہا کہ کہیں پر تو سکینہ کو جب تماشے لگیتے اس نے شکایت کی ہو اس نے شکوا کیا اس نے کہا کیوں مارتے ہو مجھے تماشے پانچ سال کی حسین کی بیٹی ہے مسلم اپنے حمید ابن مسلم راوی ہے اس نے کہا میں نے ایک بچی کو دے چکا جس کے دامن کو آگ لے گی ہے جس کے رکساروں پر تماشوں کی نشان کبھی دائیں بھاگ دیئے کبھی بھائیں بھاگ دیئے کہا میں اس کے قریب ہو کہا خبردار میرے قریب نہ آنا کہا میں تمہارے دامن کی آگ بجھانا چاہتے ہو دور سے بجھا دو کہا جب میں اس کے دامن کی آگ بجھا دینا تو مجھے نہیں کہا کچھ بھی کہا یا شیخ ایک مہربانی اور کر دو کہا کیا کروں کہا یہ بتا دو نجف کو راستہ کون سا جاتا ہے کہ ہی نہیں ملتا کہ کہا ہو کہ مجھے تماشے کیوں مارے گے کیوں جانتے ہیں کہ ہمارے دادا علی نے جو وعدہ کیا تھا رسول خدا سے وہ پورا کرنا یہ جذبہ ہے یہ جانتے ہیں ہم نے قربانی دے کہ دین اسلام کو بچانا کہیں تو دکھائیے شکوا کیوں شہزادی زینب قبرہ سلام علیہ وعدہ وہ کردار ہیں ستر قدم پر کھڑے ہو کر دیکھا اپنے بھائی کی شہادت کو دنیا حیران تھی تاریخ نے یہ لکھا ہے ابن زیاد یہ سمجھتا ہے کہ یہ بی بی بروک ہو چکی ہے اس کے بھائی کی شہادت ہو چکی ہے اس کے بیٹے مارے گئے ہیں اس کے بھتیچے مارے گئے ہیں یہ لٹ چکی ہے اب اس میں بولنے کی جرت کہاں سے ہوگی اور جب اس نے اس وقت جسارت کی ہے نا تو شہزادی نے جب علی کے لہجے میں غمرات کے ساتھ جواب دیا ہے دنیا حیران رکھ یہ کون ہے لوگوں نے کہا کہ علی آگئے ہیں کہا نہیں علی کے بیٹی ہے علی کے لہجے میں گفتن کر لی یہ وہ گھرانا ہے اس میں یہ بات میں حدیعتاً آپ کو پیش کر رہا ہوں جس اولاد کو بھوکا دیکھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے شہزاد اپنی اولاد کو بھوکا نہیں دیکھ گیا جا سکتا جس اولاد کو امام علی اور سیدہ نے اس لیے کھانا نہ کھلایا ہو کہ باہر ایک فقیر آ گیا ہے اس لیے کھانا نہ کھلایا ہو کہ باہر ایک قیدی آ گیا ہے اس لیے کھانا نہ کھلایا ہو کہ باہر ایک مسکین آ گیا ہے اپنی اولاد کو بھوکا رکھ کے اگر امتیوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے تو اللہ بھی اس کا احسان نہیں رکھتا اللہ نے اس کے لیے آیتیں اتار دی وہ لوگ جو سجدوں میں خیرات کرتے ہیں حضرت جب تیاری کرانے کے لیے یہ تربیت ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ اپنی جان سے زیادہ ہونی ہے تو یہاں تو پھر جان جو ہے وہ آپ کے گھر کے اندر موجود ہے آپ ہی تو جان ہے رسول کی تو وہ رسول سے اہم تو نہیں ہو سکتی یہ تربیت نبی تربیت سیدہ ختیجہ سیدہ فاطمہ ہے کہ آج یہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے لیے مشل راہ بنے ہوئے یہ جو شہادت حسین ہے یہ آج کی دنیا میں پیغام کیا دیتی ہے کس چیز کو پکڑ کے کس لڑی کو پکڑ کے ہم نے کس حوصلے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بارے بے شک ہے یہ زندگی اسلام در حقیقت ہم اگر ایک دن میں ہم اگر ایک دن میں کسی ایک مارکے میں ایک دن کے اندر بلکہ چاند گھنڈوں کے اندر اگر مجموعہ دین اسلام کی امپلیمنٹیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو واقعہ کربلا کو پور لیں ہر پہلو میں آپ کو ایک آئیڈیل پیک نظر آتی ہے بہن بھائی کی محبت ہو بھائی بھائی کی محبت ہو غلام کی آقا سے محبت اور عقیدت ہو بیٹے کی باپ سے محبت اور عقیدت اور سب کا نکتہیں مرکزی کیا ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام جو ہے جب مولا حسین علیہ السلام کو اونگ لگتی ہے اور انہوں نے انہاں اللہ و انہاں الہ راجون کے اور تکویر بلند کی ہے تو ایک مرتبہ جب حضرت علی اکبر پوچھتے ہیں کہ بابا کیا بات ہے آپ نے کلمہ اس رضا کیوں پڑھا کہا بیٹا ہم موت کی طرف جا رہے ہیں تو ایک جملہ تو کہا کیا ہم حق پر ہیں کب بے شک ہم حق پر ہیں پھر کوئی خوف نہیں موت ہم پر آ پر رہے ہیں حوصلہ دیکھو رہا ہے باب کو حوصلہ دے رہا ہے کیا خوبصورت بات ہے یہاں جہاں بیٹا ایک باب کو حوصلہ دے رہا ہے یہاں ایک ایسے بزرگ سے آپ کی ملاقت کراتا ہوں جو ہیں صحابی لیکن عمر میں زیادہ ہے لیکن ایک تانے کو لیا نہیں انہوں نے کہا کہ آپ کیوں عمر زیادہ ہے آپ چلے جائیے آپ نے کیا کیا وقفہ لیتے ہیں واپس آ کے آپ سے ارز کرتا ہوں کہ یہ خستی نے پھر کیا کام کیا اور وہ شستی آج پروٹوکال میں پہلے آپ ان کے پاس جائیں اور اس کے بعد آپ امام حسین کے پاس آتے ہیں وقفہ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر کے تقاضے ختم رنگ کے تقاضے ختم عورت مرد کے تقاضے ختم مقصد صرف ایک ہی ہے اللہ کا دیا ہوا قانون نبی کی دی ہوئی محبت اور پیغام اسلام کو آپ نے قائم کیسے کرنا ہے یہ جو جگہ ہے یہ جو روزہ ہے یہ حبیب ابن مظاہر کا ہے حبیب ابن مظاہر کون ہیں یہ پوچھتے ہیں علامہ صاحب سے شاہد صاحب کوئی عمر کا تقاضہ نہیں ہے کوئی رنگ نسل کا تقاضہ نہیں ہے صرف محبت ہے اہلِ بیعت محبت رسول پاک اور دین کو قائم کرنے کے تقاضے ہیں حبیب ابن مظاہر کی عمر زیادہ ہے اب صحابی ہیں آپ کی یہاں پہ موجودگی جو ہے پہلے تو وہ بتائیے کیوں ہیں بلال بھئی اہلِ بیعت علیہ السلام یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہر اسلام کے پہلو کو عملی طور پر اجاگر کر کے دنیا کو دکھا کے سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ فارمولیں ہیں جو کچھ قوانین ہیں جو کچھ قائدیں ہیں وہ آ کر دیکھ لیجئے اب ظاہر ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو اہلِ بیعت سے محبت کرتا ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے حبیب ابن مظاہر ان شخصیات میں سے ہیں کہ جن کو ایک سکنٹ جائے جائے جو اہلِ بیعت سے محبت کرتا ہے وہ آخرت اور دنیا دونوں میں کامیاب رہے ہیں کامیاب ہیں اب عملی طور پر اب ایک جملہ کہوں آپ سے جی بسم اللہ حسول پانس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت جو ہے اس کا عجر صرف ایک ہی مانگا ہے قربت قربت اہلِ بیعت بس مغتت افرقرب اچھا اب یہاں پر حضرت حبیب ابن مظاہر کے مطلق آتے ہیں یہ حبیب ابن مظاہر الاسدی ہیں اسدی قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں یہ بچپن سے امام حسین علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں صحابی الرسول یہ وہ خوش قسمت ہے کہ جن کو امام حسین علیہ السلام نے خط لکھ کے بلایا تھا کیا خوش قسمت ہے کیا خوش قسمت ہے جن کو امام حسین علیہ السلام نے خط لکھ کے بلایا تھا ان کے مطلق یوں ملتا ہے کہ شہزادی زینب خبرہ سلام علیہ السلام علیہ نے امام حسین علیہ السلام سے کہا ہر روز جب آتا تھا لشکر اور جب ہر روز جہاں وہ لوگ آتے تھے قدموں پیارڈ محسوس ہوتی تھی تو شہزادی زینب پوچھتی تھی بھئیہ کیا آپ کی مدد کے لئے کوئی آیا نہیں بہن دشمن کے لشکر میں اضافہ ہو رہا ہے ایک دن شہزادی نے کہا کہ بھئیہ آپ اپنے بچپن کے دوست حبیب کو کیوں نہیں بلاتے مولا حسین نے خط لکا جب خط لکا تو حبیب کو خط ملا حبیب مفاہمت اس نے خط پڑا یقیناً سینے سے لگایا آنکھوں سے لگایا اور جب لگانے کے بعد اپنی بیوی کے پاس آیا اس نے کہا کہ دیکھو حالات بڑے خراب ہیں اور مجھے جو ہے وہ مولا حسین نے یہ خط لکا جو ہے وہ بلایا ہے لیکن میں کیوں جاؤں قرمان ہونے کے لیے یہ تو موت ہے سیدھی کی سیدھی یہ حبیب کہہ رہے ہیں یہ حبیب کہہ رہے ہیں اپنی بیوی سے اپنی بیوی سے کہ حالات بڑے خراب ہیں میں نہیں جاؤں گا ایک مرتبہ حبیب کی بیوی نے کہا خدا کرے کہ معرفت والی بیوی ہر کسی کو نسیم حبیب کی بیوی نے کہا مجھے شرم نہیں آتی تو زہرہ کے لال کو اکیلا چھوڑ دے گا تو گھر میں بیٹھ میں جاتی ہوں کہا کہ دیکھو میں تجھے آسمانہ چاہتا تھا میں بھی ارادہ کر چکا ہوں اپنے مولا پر قربان ہونے کا لیکن میں چاہتا تھا کہ میں تمہیں دیکھ لوں تمہاری نیت اور تمہارا جو ارادہ کیا ہے اب جب جانے لگا تو کہا دیکھو میں نے تمہیں طلاق تھی چونکہ مجھے پتہ ایک مرتبہ یہ کہتی ہے کہ کیسی باتیں کرتے ہو جب تم آزمانہ چاہتے تھے میں تمہاری بیوی تھی اب جنت کی طرف جا رہے تو مجھے چلکہ جا رہے ہو کہا نہیں جاؤ میں نے تمہیں جو ہے وہ خدا کرام میں قربان کیا حبیب باہر آئے اس نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ جا کر جو ہے وہ باہر گھوڑا تیار رکھنا میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں ادھر سے بیوی کے ساتھ ڈائلاغ اس کا ہو رہا ہے جب یہ آگے گیا نا تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس کے غلام نے گھوڑے کی باہوں میں گلی میں باہروں ڈالی ہوئی تو پتہ کیا کہہ رہا تھا اے گھوڑے تو جانور ہے لیکن تھوڑی دیر صبر کر لے اگر میرا مالک نہیں آیا تو حسین کی مدد کے لیے میں جاؤں گا حبیب نے یہ جملے سنے کہا یا علیہ السلام یہ وقت آ گیا ہے کہ اب غلام حسین ابن علی پر ترس کھا رہی ہیں ایک مرتبہ گھوڑے پر بیٹھتا اور سرزمین کربلا پہ آتا ہے اب جو فضہ نے جا کر کہا نا کہا شہزادی حسین کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے جب شہزادی کو یہ پتہ چلا نا تو شہزادی نے فضہ سے کہا فضہ جاؤ اور جا کر کہا کہ بہن زینب سلام کہہ رہی ہے یہ وہ بامعرفت صحابی رسول ہیں یہ وہ بامعرفت باوفا یار و اصحاب و حبیب حسین ابن علی ہیں کہ جب انہوں نے یہ سننے کربلا کی زمین پر بیٹھتے ہیں خاک اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے ہیں پوچھے حبیب یہ تم نے حالت کیا بنا لی ہے کہا یہ نوبت آ لی ہے علی و بدھول کی بیٹی زینب مجھے بھائی کہے کہ میرے لیے سلام بیچری کہ یہ نوبت آ لی ہے اور یہاں پر یہ وہ حبیب ہیں جس نے پھر اپنے آپ کو اس طرح سے قربان کیا ہے حل جزاؤ الحسان اللہ الحسان آج ہم کہاں پر کیا دیکھتے ہیں آج یہ صورتحال ہے کہ جب کوئی شخص آتا ہے مولا حسین کی زیارت کے لیے یہ حبیب ہیں جو پہرے پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ حبیب ہے جو بلکل اپنے مولا اور اپنے آقا اور اپنے دوست کی زری کے قریب جن کی زری بنی ہوئی ہے پہلے ان سے اجازت نہیں پھر آگے جائے شام کا وقت تھا روایت میں پڑھا میں نے کہ مولا نے کہا کہ حبیب آپ کی عمر زیادہ ہے آپ جنگ کے لیے نہ جائے آپ نے اپنے سر کا ماما اتارا اور اپنے پیٹھ میں باندھ کے کس لیا وہ کہتے ہیں تو مجھے بڑا سمجھتا ہے تو مجھے بڑا سمجھتا ہے یہ محبت یہ عشق لوگوں کا اپنے امام کی خاطر اور رازتہ حسینیت کا خدا سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں حسینیت پہ موت دے انشاءاللہ امام حسین کی شہادت کے بعد امام کو یہاں دفن کیا گیا میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کا سر آپ سے جدا تھا لیکن میں یہ ضرور آپ کو کہتا چلا جاؤں کہ امام کو جب یہاں دفن کیا گیا تو آپ کے ایک پہلو میں چھے ماہ کا بچہ جو ہے علی اسقر وہ مطفن ہے اور ایک طرف حضرت علی اکبر مطفن ہے ایک باپ جس نے ساری زندگی اپنے بچے کو اپنے سینے پہ سلایا ہو اس باپ نے اس قبر میں بھی میں قبر صرف تشبیحن کہہ رہا ہوں اس قبر میں بھی اپنے اس بچے کو اپنے سینے پہ سلایا ہے خدا تعالی ہمیں ان تمام محبتوں کے صدقے میں ان وسیلوں کے صدقے میں ان تمام پہلوں کو اپنی اولادوں کے اندر پیدا کرنے کی اللہ توفیق اتا فرمائے خدا کرے کہ آج امام کس روزے سے رخصت ہوتے ہوئے اللہ ہماری اس وسیلے سے دعا قبول کر لے کہ اللہ تو ہمیں یہاں بار بار آنے کی توفیق اتا فرما اور جو امام نے ہمیں سبق دیا یا پاک پردگار تو اپنے حبیب کے صدقے اپنے امام کے صدقے ہمیں توفیق اتا فرما کہ ہم اپنے ایمان کے ساتھ اس دنیا میں اسی محبت اور اسی شدت محبت کے ساتھ حسینیت کا ساتھ دیں اور خدا کرے کہ یزیدیت ہمیشہ اس دنیا میں فتن و فساد پھلانے کی بجائے امن کا پیغام حسینیت کا دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو حق پر نہیں ہیں تباہ و برباد کرے اور جو حق پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ آباد رکھے خدا تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ اپنی زندگیوں میں یہاں زیارت کرنے آئے اور التماسے دعا ہوئے آپ سے